پہلے الیکشنز میں بھی ڈیٹرمننگ فیکٹرز صرف نارے یا جو آپ کہہ رہی ہیں بیانیا وہ نہیں تھا بہت سارے فیکٹرز تھے اب انہیں یہاں پہ دھورانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کا پرابلم جو ہے وہ پاکستان کا پرابلم آپ دیکھنا نا جو یہ کہہ رہے ہیں دونوں پارٹیز تو کھل کے کہہ رہی ہیں کرپشن کی باتیں وہ کر رہے ہیں ان کا جو ہے پی ٹی آئی پہ حملے وہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہم کہتے ہیں جی ڈیموکرسی سٹرنگھن ہونی چاہیے پاکستان کا پرابلم ڈیموکرسی نہیں ہے ہمارے پاس جتنی جمہوریت ہے وہ ہم سے حضم نہیں ہو رہی میڈیا آپ کی فری ہے جو اٹ پٹانگ کی باتیں ہم کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں سیاستدان جو موہ میں آتا ہے کرتے ہیں ٹاکچرلز میں ہمارا پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے ہیں اضلیہ جو فیصلے کرنے چاہتی ہے وہ کرتی ہیں ٹی ایل پی جو ہے وہ جو کرنا چاہ رہی ہے وہ ہم نے دیکھ رہا ہے وہ بالکل کرتی ہے ٹی ٹی پی وہ آزاد ہے اس سے مذاکرات حکومت کر رہی ہے ریاست کر رہی ہے ہم نے ریاست حکومت یہ یہ ہے تو یہاں پہ جمہوریت کا مسئلہ پاکستان میں نہیں ہے یہاں پہ ہے فیزکل ایکنومک مینجمنٹ نمبر وان اور نمبر ٹو سوشل ڈسپلن اور اکاؤنٹیبیلٹی کا کوئی ایک عام سا سادہ سا میعار ہو یہاں پہ کوئی اعتصاب نام کی چیز ہوتی تو یہ جو ہم نیپ کیسز نہیں بناتی کہ ایسیٹس بیونڈ مینز اور وہ تین تین چار چار سال مقدمات جاری رہتے ہیں اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے یہاں تو ایک جھٹکے والا ٹریبیونل بنے جو دیکھ سکتی ہے کہ بھائی یہ تمہاری دولت آئی کہاں سے ہے یہ جو شریف خاندان ہے جو بہت بڑے آپ کا بڑے بن گئے ہیں زیادہ کی زمانے میں ان کو ایک فیکٹری واپس کی گئی تھی کچھ ان کے احساسے آپ پس تھے یہ جو اب ٹائکونز بنے ہوئے ہیں بھائی کوئی پوچھے تو اسے کہاں سے پارکلین فلیٹس کے وہ دے نہیں سکے مانی ٹریل جو ہے دوسرا جو اومنی گروپ ہے بھائی اومنی گروپ کے پاس کہاں کہاں سے وہ شروع ہوئے وہ سویس بینکس میں پیسہ کہاں سے آیا سویس بینکس کا جو ہے فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا استثناء مل گیا یا جو بھی ہے جو منی لانڈرنگ کے وہ جو کیسز تھے اور وہ کازی برادران کے اور کازی فیملی کے اکاؤنٹس یہاں پہ بنے تھے جس میں موترم شباز شریف اس کا کچھ بھی نہیں یہاں بنا تو یہ تو ایک جیسے یایہ خان نے جب آئے تو جو بھی ان کے موٹفز تھے تین سو تیرہ بڑے افسران کو ایک جھٹکے سے نکال دیا بھٹو سام آئے تیرہ سو بندوں کو نکال دیا بیوروکریٹس تھے سیاسدانوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے اور جو کرپٹ ہے اور میکموں میں بھی میں صرف سیاسدانوں کی بات نہیں کہا رہا بھئے آپ انہیں چھٹی کریں یہاں کس نے کرانا ہی نہیں ہے نظام آپ کا آوے کا مطلب شروع سے لے کے آخر تب کرپٹ ہے خان صاحب تو صرف باتیں کرتے ہیں نا اور باتوں کے مائر ہیں یہاں تو اس سرزمین پہ وہ گفتار کے غازی بہت سے ہیں پر میرا خیال ہے جو تمغہ گفتار کے وہ ملنا چاہیے وہ خان صاحب ہیں بولی جاتے ہیں بولی جاتے ہیں کر کچھ وہ سکے نہیں ہیں اتصاب کے نام پہ کیا کیا ہے تو یہاں پہ ایک قسم کا ڈس آرڈر جو ہے ہر آپ کو ہر میکمے میں ملے گا سپریم کورٹ جو کہہ رہی ہے کل جو کہا تھا کہ یہ جو فلانے میکموں کی جو زمین ہے وہ اور پرپزز کے لیے اس میکمے کے جو اہداف ہیں جو اس کا جو کام ہے اس سے ہٹ کے کیوں ان لوٹ ہوتے ہیں کوئی جواب نہیں ملتا آپ کو مطلب سارے کوئی شادی ہال بن رہا ہے کوئی پتہ نہیں کیا بن رہا ہے ہم بھی میکموں میں رہے ہیں ہمارا جب ہم نے آغاز کیا تھا اپنی پریکٹیکل زندگی کا تو کسی میکمے میں جا کے کیا تھا یہ جو آج کل ہو رہا ہے یہ ناقابل تصور چیزیں ہیں جس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں وہ ہمارے ہائی کورٹ جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ اس کے چیف جسٹس اللہ ان کی عمر دراز کرے ان کی اور ان کو عزت ملے وہ کئی چیزوں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں انگلی رکھ رہے ہیں جو پوری پاکستان کی تاریخ میں نہیں کسی نے رکھا یہ کیا لوٹ مار آپ نے اسلامباد مچائی ہوئی ہے آس پاس کے گاؤں کی جو ہے زمینے وہ وہ جو قانون ہے انگریزوں کا دیئے ہوا لانڈ ایکوزیشن لاؤ جو ہے اس کے تحت آپ لے لیتے ہیں اور یہ افسروں کو دے رہے ہیں اب یہ کام روکنا جو ہے یہ جوڈیشری کا نہیں ہونا چاہیے یہ گورنمنٹ کا ہونا چاہیے ٹھیک یہ جو پہلے آئے ہیں چالیس سال جمہوریت کا میں توفہ دے گئے ہیں انہوں نے کبھی ایسے کام پہ ہاتھ ڈالا عمران خان جو ہے اعتصاب کرپشن اور کرپشن آپ کے سامنے ہو رہی ہے ڈکیتیاں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں آہ نہ وہ کچھ کرتے ہیں اور ہمارا تو چینل جو ہے خان صاحب کو وہ خاور گھمن صاحب ہے نہ خاور گھمن صاحب ان کو وہ ان کا دھیان ماں دیتے ہیں کہ جی کچھ یہاں بھی کر دیں گفتار تھوڑی کم کریں عمل تھوڑا زیادہ کریں ٹھیک ہے تو یہ بیانیاں بیانیاں عوام کوئی انٹریسٹڈ ہیں بیانیوں میں بالکل نہیں انٹریسٹڈ عوام انٹریسٹڈ ہے ٹھیک ہے کوئی فائدہ مل جائے ٹھیک ہے اور کوئی کرنے کے لیے کوئی آدمی کر رہا ہو یہاں پہ کوئی نہیں کرتا اسی لیے جو کام حکومتوں کو کرنا چاہیے پھر وہ جوڈیشنی کرتی ہے ٹھیک ہے سلمان صاحب آپ کو بھی ایسا لگتا کہ عوام کا انٹریسٹ ختم ہوتا جارہا سیاست سے اور عوام کی رائے پر کیا کیسے کا بیانی اثر انداز ہو رہا ہے تیکھیں آپ جو بیانیاں کی بات کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ جن ایشوز کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بیانیاں تھا بیانیاں تو دونوں کا ایک ہے ایک اقتدار کے بچانے کا بیانیاں ایک اقتدار سے اتارنے کا بیانیاں اور کرپشن بڑا ایشو ضرور تھا لیکن کیا عملان خان صاحب صرف کرپشن کی بنیاد پہ کرپشن کے صدباب کی بنیاد پہ ایک اتدار میں آئے تھے اور بہت ساری چیزیں تھی آپ کسی ایک چیز کا نام لے دیں کہ اس میں کوئی پیشرفت ہوئی ہے تو میں دس چیزوں کا نام لے دوں گا کہ اس پہ بجائے پیشرفت ہونے کے بیڑا گھرک ہوتا چلا گیا ہے اور جس سے کرپشن کی ہم بات کر رہے ہیں آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ چوہتر سالہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ابھی جو بات کہی گئی ہے کہ فلان دور میں فلان دور میں ہر آنے والے دور کے اندر اتصابی ادارے بھی ہوئے قانون سازی بھی ہوئی لیکن کرپشن کا رجان بڑھتا چلا گیا میں یہاں پر یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ ابھی جو بات کی گئی ہے کہ جی وہ شریف خاندان شریف خاندان تو جب ہم صحافت میں آئے تھے تو ان کے اس وقت بھی کارخانے تھے اچھا انی گروپ کو میں نہیں جانتا لیکن میں آپ سے یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ وہ جو پاناما لیکس تھے اس میں جو ساڑھے چار سو چور اور ڈاکو تھے جو پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے گئے تھے وہ کہاں گئے اور اس کے بعد وہ جو پندورا لیکس آئی وہ کہاں پر چلی گئی وہ تو اس حکومت کے اندر وہ آج بھی وزیر ہے اس کا مطلب کہ کرپشن کوئی ایشو نہیں تھا وہ صرف کرپشن ایک دوسرے کے خلاف سکور سیٹل کرنا تھا جیسے میں نے کل بھی کہا کہ جی جن کو ہم چور اور ڈاکو کہتے رہے میں صرف ایک شخص کا نام لیتا ہوں جس کے بارے میں خود خان صاحب کہتے رہے کہ جی وہ ندیم بابر صاحب وہ جو پیٹرولیم کے والے سے اربوں کھربوں اس کے انٹریسٹ نہیں تھے کیا اس پہ اور اس کے بعد وہ جو چینی سکینڈل وہ جو آٹا سکینڈل یہ تو ماضی کے اندر جو خاندان تھے پھر بائیس خاندان آئے پھر بائیس خاندان ہو گئے پھر ساڑھے یہ حکومت ختم ہوگی نا پھر یہ چیزیں سامنے آئیں گی دیکھیں حکومتوں کے اندر لوگوں کے ہاتھ جلتے ہیں اور جہاں تک کہ آپ نے کوٹس کی بات کی دیکھیں بات جے کہ یہ جو معاملہ تھا پانامہ لیکس کا یہ تو کوٹس کو دیکھنا چاہیے تھا اس لیے کہ کوٹ کے اندر موجود تھا اب آ جائیں کہ جی اے حکومت اور اپوزیشن نے کیا کیا دیکھیں بات جے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن ہی ایشیوز کے حوالے سے سنجیدہ ہو تو یہ حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی اس لیے کہ ان کے انٹریس بھی اور ہے اور ماضی کے اندر ان سے کم ایشیوز پہ آپ کو ایوب خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی اس وقت پتہ نیچارہ نے چینی بڑی تھی تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے